شانزے کی زد کے آگے شانی بلکل ہار جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو وہ بڑے ہی نخرے دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا کام پر کبھی یہ تو کبھی وہ لیکن آپ دیکھیں گے کہ شانزے کچھ ایسا طریقہ کرتی ہے طریقہ کیا کرتی ہے کہ اپنے پیار کا جادل چلاتی ہے اور شانی کو منوا لیتی ہے شانی خود اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ آخر وہ شانزے کی ہر بات کیوں مانتا چلا جا رہا ہے اور ان پر آ کر اس کی ہی بات مانتا ہے یہ چیز شانی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی شانی اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے اور اس کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ جبکہ سجیلہ نے یہ حرکت کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم چلے جاؤ اور جا کر وہیں پہ کام کرو تو اس کے دل میں بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں رہی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے کیونکہ اب پہلے جیسا پیار اب شانی کے دل میں نہیں رہا ہے جو سجیلہ ہے وہ اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور شانزے اس کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بات جو ہے اب سمجھ آ رہی ہے شانی کو ہر بندہ ہی لالچی ٹکرا ہوا ہے اس کو بیرل وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سجیلہ جو ہے اس کی نوکری کرانے کا مقصد جی ہے کہ اس کو شانزے کے حوالے کرنا لیکن فیلحال اس کو اس چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی شانزے واقعے میں بہت اچھے لڑکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ شانی کے ساتھ رہے بینہ کسی لالچ کے وہ ایسا کرنا چاہتی ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ صرف اور صرف لالچ کی خاطر شانی کو بھی بلی کا بکڑا بنانا چاہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو شانزے ہے وہ اس کے دل میں شانی کے گھر کر ہی لے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ شانی کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی شانزے بہت اچھی لگتی ہے اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں وہ کہ ہمیں شانزے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت پسند ہے تم نے جلد بازی کر لی تمہیں سجیلہ کی جگہ شانزے کو ہی سلیکٹ کرنا چاہیے تھا خاص طور پر اس کا چھوٹا بھائی تو اس کا بہت زیادہ فین ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسی طرح کی ہی بابی چاہیے تھی دوسری طرف اس کے گھر والے شانزے کے وہ بھی شانی شانی کر رہے ہیں اور اس کا دل ہے شانزے کے باپ کا کہ اس سارا بزنس جو ہے اپنا شانی کے حوالے کر دے کیونکہ شانی اس کو بہت ٹیلنٹیڈ اور ایماندار لڑکا لگتا ہے اور حقیقت بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے لیکن شانی کی مجبوری دیکھئے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑھا ہے بنا کسی مقصد کے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے بدلے اسے کیا کچھ کرنا پڑھا ہے یہ اس کی بات کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن جو ہے وہ بھی اب کافی خوش ہے اور کہتی ہے کہ بہت جلد خاور کی گھر والے آنے والے ہیں اور آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے خاور کا اور اللہ اللہ کر کے تو شانی کی جاپ لگی ہے جس کی وجہ سے خاور نے دوبارہ رشتے کی حامی بڑھ لی ہے ورنہ اتنے سالوں سے تو خاور نے بھی اسے فون تک نہیں کیا لیکن یہ بات اس کے نادیا کے سمجھنے والی ہے کہ ایسے لالچی لوگوں میں آخر وہ جانا کیوں چاہتی ہے کیوں ادھر رشتہ کرنا چاہتی ہے سجیلا کی ماں کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی لالچی ہے وہ بار بار کہتی ہے سجیلا کو صدر جاؤ صدر جاؤ کیونکہ یہ پیسہ ہمیسہ ساگرنے والا تو نہیں ہے لیکن تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی اور تم صرف اور صرف پیسے کو ہی پریفر کرتی ہو اس کے علاوہ تمہارے دماغ میں اور کچھ بھی نہیں چلتا اور تم کیا سمجھ رہی ہو شانی کے دل سے وہ ساری باتیں نکل چکی ہیں جو تم نے اس کے بارے میں کی ہیں اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی اس کی جاپ نہ ہونے کی وجہ پر ایسا نہیں ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بول پائے گا تم اپنی قدر خود ہی اس کی نظروں میں گرا رہی ہو شاید تمہیں ابھی اس باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سجیلہ کہتی ہے آپ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یعنی کہ جو ہوگا ٹھیک ہی ہوگا آپ فضول میں پریشان ہونے کی کوشش نہ کیا کریں اور یہ فضول کی ٹینشن لینے بھی بند کر دیں شانی کی مجبوری پھر سے اسے شانزے کی طرف کھینچ لائی ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال یہ اس کی صرف و صرف مجبوری ہے لیکن آپ دیکھیں گا یہ مجبوری ہی اس کی محبت میں بدل جائے گی یعنی شانزے اس کے دل میں اپنی جگہ خود ہی بنا لے گی کیونکہ وہ واقعی میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس چیز کا بھی شانی کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے وہ سجیلہ کے کہنے پر یہاں پر آ گیا اور اس کے کہنے پر دوبارہ سے نوکری پر لگ گیا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ شانی کے گھر والے بھی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پورا فیملی پورا پورا خاندان ہی لالت سے برا ہے یعنی کہ وہ بار بار بیچارہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ میرے سے بھی جاتے رہو گے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں لیکن کوئی بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نہیں نہیں تم نوکری کرو نوکری کرو نوکری کرو باقی وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں اور اس کو کچھ نہیں سوچتا کیونکہ سب گھر والے اس کے اوپر لپک پڑے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اس کے اندر ہیں کہ تم نوکری کرو یعنی کہ ہر بندہ ہی لالچی ٹکرا ہوا ہے اس کو بہرہل وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سجیلہ جو ہے اس کی نوکری کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شانزے کے حوالے کرنا لیکن فیلحال اس کو اس چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی شانزے واقعے میں بہت اچھے لڑکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ شانزے کے ساتھ رہے بینہ کسی لالچ کے وہ ایسا کرنا چاہتی ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ صرف اور صرف لالچ کی خاطر شانی کو بھی بلی کا بکڑا بنانا چاہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو شانزے ہے وہ اس کے دل میں شانی کے گھر کر ہی لے گی اور مزے کے بعد یہ ہے کہ شانی کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی شانزے بہت اچھی لگتی ہے اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں وہ کہ ہمیں شانزے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت پسند ہے تم نے جلد بازی کر لی تمہیں سجیلہ کی جگہ شانزے کو ہی سلکٹ کرنا چاہیے تھا خاص طور پر اس کا چھوٹا بھائی تو اس کا بہت زیادہ فین ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسی طرح کی ہی بابی چاہیے تھی دوسری طرف اس کے گھر والے شانزے کے وہ بھی شانی شانی کر رہے ہیں اور اس کا دل ہے شانزے کے باب کا کہ اس سارا بزنس جو ہے اپنا شانی کے حوالے کر دے کیونکہ شانی اس کو بہت ٹیلنٹڈ اور ایماندار لڑکا لگتا ہے اور حقیقت بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے لیکن شانے کی مجبوری دیکھئے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑھا ہے بنا کسی مقصد کے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے بدلے اسے کیا کچھ کرنا پڑھا ہے یہ اس کی بات کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن جو ہے وہ بھی اب کافی خوش ہے اور کہتی ہے کہ بہت جلد خاور کی گھر والے آنے والے ہیں اور آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے خاور کا اور اللہ اللہ کر کے تو شانی کی جاپ لگی ہے جس کی وجہ سے خاور نے دوبارہ رشتے کی حامی بھر لی ہے ورنہ اتنے سالوں سے تو خاور نے بھی اسے فون تک نہیں کیا لیکن یہ بات اس کے نادیا کے سمجھنے والی ہے کہ ایسے لالچی لوگوں میں آخر وہ جانا کیوں چاہتی ہے کیوں ادھر رشتہ کرنا چاہتی ہے سجیلا کی ماں کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی لالچی ہے وہ بار بار کہتی ہے سجیلا کو صدر جاؤ صدر جاؤ کیونکہ یہ پیسہ ہمیسہ ساگرنے والا تو نہیں ہے لیکن تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آرہی اور تم صرف اور صرف پیسے کو ہی پریفر کرتی ہو اس کے علاوہ تمہارے دماغ میں اور کچھ بھی نہیں چلتا اور تم کیا سمجھ رہی ہو شانی کے دل سے وہ ساری باتیں نکل چکی ہیں جو تم نے اس کے بارے میں کی ہیں اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی اس کی جاپ نہ ہونے کی وجہ پر ایسا نہیں ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھول پائے گا تم اپنی قدر خود ہی اس کی نظروں میں گرا رہی ہو چاہے تمہیں ابھی اس باتوں کی سمجھ نہیں آرہی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سجیلا کہتی ہے آپ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یعنی کہ جو ہوگا ٹھیک ہی ہوگا آپ فضول میں پریشان ہونے کی کوشش نہ کیا کریں اور یہ فضول کی ٹینشن لینے بھی بند کر دیں